ہائی گائز آج کی ویڈیو میں ہم موزان کی سوزی کی پر بات کرنے والے ہیں مجھے لگتا ہے موزان کو عادر سے زیادہ لوگ نہیں جانتے ہوگی ہیں موزان پورے ڈیمن کا کنگ ہے مجھے لگتا ہے کسی کسی کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا موزان نے کن کن کو منا رکھائے اپر مون اور لوگر مون ہم اسی موزان کی پر بات کرنے والے ہیں اور اس کی پر بات کرنے والے ہیں یہ ڈیمن کی کیسے بنا چلیے شروع کرتے ہیں موزان کی سٹوری ہزاروں سال پیلے سٹارٹ ہوتی ہے ہائیل ایرا سے جب موزان انسان ہوا کرتے تھے موزان کو یہ لگتا تھا فلوس پڑے لیلی مجھے مل جاتا تو میں جادو کی طرح دو سیکھتا جادو جادو موزان کو یہ لگتا تھا کہ یہ ایسا ڈیمن بن جائے جو سن لائٹ کو جہل سکے اور اسی ڈیمن کو کھا کر موزان سن لائٹ کو جہل سکے کچھ سال بات موزان ایک لڑکی سے ملتا ہے جس کا نام تمایو تھا اور تمایو کو بھی ایک عجیب سبی ماری تھی اس کے وجہ سے وہ سربائیف نہیں کر پاتی اور اسے اپنی فیملی کے ساتھ بھی رہنا تھا اور اپنے بچوں کے ساتھ اور موزان تمایو کو بھی ڈیمن بنا دیتا ہے اور تمایو اپنی فیملی کو اکھا جاتی ہے جب تمایو کو سینس آتا ہے تمایو کو ہی لگتا ہے اپنے فیملی کو ہی کھا لیا اور اس ٹائم سے ہی موزان سے نفرت کرنے لگ جاتی ہے تمایو تمایو ایک ایسے پویزن کی اوپر کام کر رہی ہوتی ہے جتنے بھی ڈیمن انسان بن جائے موزان کی بات کرے تو موزان سے لڑنے ایک ہاشیرہ آتا ہے اور موزان اسے ایک ڈیمن بنا دیتا ہے جسے ڈیمن بنایا تھا نا وہ ہے اپن مون ون اور اس کا نام ہے کوکو شیبو ایسی موزان سب کو ڈیمن بنانے لگا تو اس کا ایک سامنے ہوتا ہے ڈیمن سلیئر سے جلوہ ہے ہمارا جس کا نام تھا یوروچی وہ ایک عام ڈیمن سلیئر نہیں تھا وہ پورے ورل میں اور اتحاس میں سب سے خطرناک ڈیمن سلیئر تھا اسے آج تک کسی نے نہیں ہلایا ہے اور یوروچی سنگ بریدنگ استعمال کرتا تھا اور آپ کو پتا ہوگا ڈیمن سن سے ہی ڈڑتے ہیں مانے جاتا ہے یوروچی نے ہی بریدنگ سٹائل کو آزاد کراتا یوروچی سنگ بریدنگ استعمال کرتا ہے اسی سے ساری بریدنگ بنی ہے یوروچی کے پاس ایسی شکتی تھی جو جھر ڈیمن کو ٹرانسپیرنٹ دیکھ ساتا تھا تو یوروچی نے موزان کو بھی ایسی دیکھ کر ہی اسے اوبر پاور کر دیا تھا موزان کو یوروچی ماننے والے تھے ہم کو مارو ہم کو جندہ مت چھوڑا سالو موزان نے اپنی بوڑی کو ڈیوائٹ کر دیا یوروچی نے وہ سائے پارٹ کو ختم تو کر دیا تھا لیکن پارٹینر وہ اس سے موزان واپسی ہیل ہو گیا اور مہا سے بھگ گیا یوروچی موزان کے اوپر سن بریدنگ کا استعمال کر رہے تھے تو موزان صحیح سے ہیل بھی نہیں ہو پا رہا تھا کئے سال تک تو موزان یوروچی سے دبکتا رہا کبھی بھی بھاری نہیں نکلا میرے کو تو ایسا دھگ دھگ ہو رہے لہے جو بھی سن بریدنگ کا استعمال کرتا ہے وہ ہنو فادہ ایئرنگ سپینتا ہے جب ہی تو تانجیرو کی فیملی کو موزان نے مار رہا تھا تانجیرو کی فیملی ہنو فادہ ایئرنگ سپینتی ہے جب ہی تو موزان سن بریدنگ ہائے لوگ سے جڑتا ہے اور یوروچی کا بگ برادر کون ہے پتا ہے وہ ہے اپن مون ون کوکو شیب ہے ڈیمن بننے سے پہلے اس کا نام تا میچک کسو موزان یوروچی سے لڑنے کے بعد انہیں خود کا ایک ٹیم بنایا اس ٹیم کے اندر لوور مون اور اپن مون کو رکھا گیا اور اپن مون لوور مون سے زیادہ ختم ناک ہے موزان نے اپنا ٹیم کا نام ٹویل کوزو کی رکھا اس کے اندر چھے اپن مون ہیں اور چھے لوور مون ان سب ڈیمن کا کام ہے ہاشرہ کو ماننا اور بلو سپیڈر لیڈ ہونا موزان کا یہی مقصد ہے ابھی کے ٹائم کے جتنے بھی ہاشرہ ہیں اور جتنے بھی ڈیمن سلیئر یہ سب کمزور ہیں موزان چاہے تو ان سب ہاشرہ کو ایک ہی بارے میں ملٹا دے ہاں وہ ڈر رہے نا یوروچی کا اس کے ویسے نکلتا نہیں ہے بھار ایک ایسا لوور ڈیمن بن چکا ہے جو سن لائٹ کو جہل سکے وہ اس کا نام ہے نیزو کو موزان اسی کے پیچھے پڑا ہے نیزو کو مل جائے اور اسے کنزیوم کر لے لیکن اس سے آگے معاملہ بگڑنے والا ہے اس کے لئے میں الیک سے ویڈیو بناوں گا جس میں ہاشرہ موزان سے لڑتے دکھیں گے وہ ویڈیو فائنل فائٹ کی ہوگی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتوں میں آگے ویڈیو میں بای